بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو آل اف یو میں ہوں بیریسٹو کامران علیہ السراجہ اور آج آپ کے ساتھ جس ٹاپک کے اوپر میں ڈسکس کروں گا جی آج کل کا بڑا ہوت ٹاپک ہے ایک کنٹروورسی چل رہی ہے سحیل احمد صاحب اور افتاب اقبال صاحب کے مبین اس کے اندر ہوا یہ تھا کہ سحیل احمد صاحب نے ایک پاڈکاسٹ کے اندر کچھ باتیں افتاب اقبال صاحب کے حوالے سے کر دی تھی جو کہ افتاب اقبال صاحب کو ناغوار گزریں اور اس کے اوپر افتاب اقبال صاحب نے ایک لمبا چوڑا ویلوگ بنا رہی ہے تقریبا ایک گھنٹے کا دیکھیں اس میں کافی لوگوں نے اپنی رائے بھی دی اور میں جو چیز اس میں سمجھتا تھا کہ یہ دو لوگوں کا آپس کا ایک معاملہ تھا اس میں میری ایکسپیکٹیشن افتاب اقبال صاحب سے کافی زیادہ تھی کیونکہ میں خود ان کا یہ پروگرام حسبحال یہ تواتر سے دیکھتا تھا اس کا میں ایک ریکلر ویور تھا اور اس کے اندر سے کافی چیزیں میں نے سیکھیں بھی خاص طور پر اردو کے ایکسنٹ کے اندر جو وہ ہماری گلتیاں نکالتے تھے ہم نے تو کبھی وہ چیزیں سوچی بھی نہیں تھی ادھر سے پتا چلتا ہے کہ لیکن جس طرح انہوں نے ایک ویلوگ بنا دیا اور جس سائیڈ پر انہوں نے لے جانے کی کوشش کی ہے اس سائیڈ کے اوپر کسی نے اتنا ڈسکس نہیں کیا اس بارے میں دیکھیں افتاب اقبال صاحب نے اس معاملے کو ایک سیاسی معاملہ بنانے کی کوشش کی ہے بڑی انٹیلیجنٹلی افتاب اقبال صاحب ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ بندے تو ہیں نا میں کھوچن نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں انٹیلیجنٹ اور سمارٹ پرسن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سحیل احمد صاحب کو کہا جی کہ آپ اپنے لیڈروں کی طرح اور لیڈروں میں انہوں نے شو کی تصویر نواز شریف صاحب کی اور شباز شریف صاحب کی اب اس کے اندر یہ باور کروانا تھا کہ یہ نون لیگ کے بندے ہیں اور ہم پی ٹی آئی کے بندے ہیں تاکہ یہ ایک بات بن جائے نون لیگ اور پی ٹی آئی کی اور جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیل تو بہت سٹرانگ ہے پھر یہ ہو کہ اس کے اندر جناب پی ٹی آئی کی طرف سے ٹرولنگ ہو سوہیل احمد صاحب کی اور ان کے لیے معاملات مشکل ہو جائیں دیکھیں یہ بات اس طرح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی آپ کا ایک بہت لمبا چھوڑا تعلق رہا ہے ایک دوسرے کے ساتھ آپ ٹھیک ہے حسبحال میں آپ ایک سال رہے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بڑا اچھا پروگرام تھا جیسے کہ میں نے شروع میں بھی کہا ہے اور یہ افتاب اقبال صاحب he was the first one to take initiative like this کہ انہوں نے ایک کومیڈی کو لے کے آئے اور جسے لوگوں نے بہت پسند کیا کومیڈی کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ کے اوپر بھی اس کے اندر بڑی اچھی معلومات ہوتی تھی جو لوگوں نے بڑا پسند کیا اس کے بعد یہ ایک فارمیلا چل گیا جسے اور لوگوں نے بھی ایڈاپٹ کیا پھر اس کے بعد ایک سے دو دو سے تین مطلب کافی زیرہ کومیڈینز آنا شروع ہو گئے کومیڈینز کو بھی ایک اچھا پلیٹ فارم مل گیا کہ تھیٹرز کے علاوہ انہوں نے نیشنل ٹی وی کے اوپر اس طرح آنا شروع کر دیا تو یہ ایک اچھی بات تھی ایک اچھا انیشیٹیف تھا لیکن جو بات ہے کہ آپ نے اس معاملے کو ایک سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی تاکہ سحیل احمد صاحب کو انڈرمائن کیا جا سکے تو یہ بات بالکل غلط تھی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا پھر اس کے بعد آپ کی کافی اور بھی باتیں تھی جن کے ساتھ میں اگری نہیں کرتا آپ نے خود کہا کہ آپ اپنا اپینین رکھتے ہیں اسی طرح میں بھی اپنا اپینین رکھتا ہوں نوڑاوٹ آپ ایک انٹیلیکچول اور قابل انسان ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی اپنے لفظوں سے ایسا گھماپ پھرا دیں کہ اس بندے کے لیے آگے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں دیکھیں سحیل احمد صاحب با ہمسیل فیزا ویری گوڈ ایکٹر اور وہ ایک لیونگ لیجنڈ ہے اگر آپ ان کی ایکٹنگ کی بات کریں تو اس کے بعد آپ نے اس کے اندر اماناللہ صاحب کا ذکر بھی انٹینشن لی کیا بات یہ ہے کہ اماناللہ صاحب تو اب اس دنیا میں نہیں رہے آپ پاکستان کے یا ہمسایہ ملک کے اگر کسی بھی ایکٹر کو لے لیں کسی بھی کومیڈین کو لے لیں تو وہ اماناللہ صاحب کا بڑا رگارڈ کر دیں تو دیفنیٹی اماناللہ صاحب کے مقابلے میں تو مطلب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں ان سے بڑا کومیڈین ہوں اماناللہ صاحب always stand at number one تو آپ نے اس چیز کو بھی کیش کروانے کی تھوڑی سی کوشش کی پھر اس کے بعد آپ نے جب یہ بات کہی نا کہ ایکٹر مطلب ایکٹر کا رول تو ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ رول جو ہے وہ ہوتا ہے کس کا جی آپ کے رائٹر کا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ڈائریکٹر کا ہوتا ہے افتاب اقبال صاحب میں آپ کی اس بات سے اگری نہیں کرتا آپ ہالی ووڈ کی موویز دیکھیں آپ بولی ووڈ کی موویز دیکھیں آپ کو جہاں پہ بھی مووی چلتی ہوئی نظر آئے گی وہ رائٹر کے یا ڈائریکٹر کے اوپر نہیں چلتی ہوئی نظر آئے گی مووی تو چلتی ہی آپ کے ایکٹر کے نام سے ہے اور آپ یہ مثال ایسی بن جاتی ہے نا کہ اگر میں بات کروں لمبرگینی کی تو آپ کہیں نہیں لمبرگینی کا کوئی کمال نہیں ہے لیکن ڈرائیور کا بہت زیادہ کمال ہے دیکھیں ڈرائیور بھی تو اسی ٹائم ہی اس چیز کو چلائے گا جب جس چیز کے اندر کوئی اہلیت کوئی قابلیت ہوگی آپ نے حسبحال شروع کیا تو آپ نے سوہیل احمد صاحب کو سیلیکٹ کیا اس کے بعد سوہیل احمد صاحب نے اکیلے اس شوہ کو چلایا ہی سوہیل احمد صاحب نے سوہیل احمد صاحب کا نام عزیزی زیادہ مشہور ہو گیا کیونکہ وہ اس کریکٹر کے اندر نو ڈاؤٹ آپ نے وہ کریکٹر لکھا ہوگا آپ کی ڈریکشن ہوگی لیکن اس کے اندر ان کا زیادہ کمال ہے ان کی زیادہ فہم فالونگ تھی آپ کو تو اس سے پہلے میرا نہیں خیال کہ لوگ اتنا زیادہ جانتے تھے آپ کولمز وغیرہ لکھتے تھے اور آپ نے کلیم کیا ہے میری نظروں سے یہ چیز گزری نہیں ہے میرا ناکس حلم ہے کہ آپ ایک دن میں تین تین کولم لکھ دیتے تھے تو میں یہ کہتا ہوں کہ افتاب اقبال صاحب آپ تو پھر ماشاءاللہ ایسے بندے ہیں کہ جو نام آپ کا گینیز بک ورلڈ ریکارڈ میں ہونا چاہیے اتنا قابل بندہ پاکستان میں موجود ہے یہ تو بڑی ہمارے لئے فخر کی بات ہے سحیل احمد صاحب کی ایکٹنگ کو آپ کسی طور پر بھی انڈرمائن نہیں کر سکتے آپ کا جو پروگرام چلتا رہا وہ انہی کی ایکٹنگ سے ہی چلتا رہا ٹھیک ہے تو اس میں مزید آپ کی طرف سے یہ کہنا کہ سحیل احمد صاحب پسند نہیں کرتے جی کہ ان کے ساتھ اور کوئی ایکٹر بھی سٹیج شیئر کرے یا پروگرام کا سیٹ شیئر کرے تو آپ کی اس بات سے میں اگری نہیں کرتا دیکھیں سحیل احمد صاحب نے جتنا زیادہ سٹیج کیا ہے نا کبھی انہوں نے اکیلے سٹیج نہیں کیا وہ ایک ٹیم ہوتی ہے ایک ٹیم ورک ہوتا ہے اور اس ٹیم میں کافی زیادہ ایکٹرز ہوتے ہیں سٹیج آپ نے تو میرے سے زیادہ ہی دیکھا ہوگا تو اس میں مطلب یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے اور کہ سحیل احمد صاحب کو کسی سے کوئی ایسی ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے وہ تو آلریڈی فیمس ہیں لوگ تو ان کے کام کو ویسے ہی پسند کرتے ہیں اور آپ نے جیسے خود کہا کہ وہ ٹھیک ہے وہ بیچ میں اپنی لائنز بھی دے دیتے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر تو یہ کمپیٹنسی موجود ہے تو آپ نے دیکھیں اتنا لمبا ویلاغ جو کیا نا آپ اس ویلاغ کو اور کسی ہی سائیڈ پہ لے کے جانا چاہ رہے تھے شاید کسی نہ کسی حوالے سے وہ کسی سائیڈ پہ گیا بھی ہو لوگ کیونکہ اب تو جب بات آ جاتی ہے سیاست کی جب بات آ جاتی ہے نون لیگ کی پی ٹی آئی کی تو اس کے اوپر تو لوگ مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں آپ نے وہی کارڈ پلے کی ہے اور یہ بات آپ جیسے بندے سے میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا خیر جہاں تک جیسے میں نے کہا کہ آپ کی اپنی شخصیت کی بات ہے تو ماشاءاللہ آپ کی شخصیت بڑی زبردست ہے آپ جب شو میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ چیز فیل بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کی پاس ماشاءاللہ نالج بھی بہت ہے لیکن آپ نے جو ایک اور بات کی نا کہ کون بیوکوف امپریس ہوتا ہے گھڑیوں سے یا جوتوں سے تو افتاب اقبال صاحب میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر کوئی امپریس نہیں ہوتا ان چیزوں سے تو آپ یہ چیزیں استعمال کیوں کرتے ہیں پھر یہ چیزیں بسیکلی استعمال کی کیوں جاتی ہیں آپ اتنی مہنگی ٹائم ہی اگر آپ نے دیکھنا ہے وہ تو آپ تین سو روپے کی گھڑی میں بھی دیکھ ساتے ہیں اس کے لئے رولکس ہونا ضروری تو نہیں ہے لیکن رولکس کیوں بہنتے ہیں لوگ کہ اس کے اندر کیا مطلب ایسی چیز ہے کہ آپ کی مجبوری بانگی ہے جی رولکس ہی بہننی ہے یا آپ کو کسی ڈاکٹر نے کہا کہ رولکس پہنے مطلب ایم نوٹ سیئنگ کہ آپ رولکس پہنتے ہیں مجھے نہیں پتا آپ کونسی گھڑی پہنتے ہیں ویسے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ میٹیریل چیزیں ہوتی ہیں یہ بسیکلی یہ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے ہی ہوتی ہیں مطلب گزارا تو بندہ ویسے بھی کر سکتا ہے چلے یا تو یہ ہو نا کہ پھر آپ چھپا لیں کہ آپ لوگوں کو امپریس نہیں کر رہے لیکن آپ اپنی مطلب آپ کی اپنی خواہش ہے کہ آپ اس چیز کو استعمال کریں تو جب آپ سم نے دکھا رہے ہوتے ہیں تو یہ امپریس کرنے کے لیے ہی ہوتی ہیں اور لوگ آپ یقین کریں لوگ امپریس ہوتے ہیں اج کل ہو کیا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کیا چل رہا ہے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ ویلاغز بناتے ہیں ویلاغز کیا ہوتے ہیں جی ویلاغز جناب آپ کی فیملی ویلاغز لوگ اپنا گھر دکھا رہے ہوتے ہیں اپنی گاڑیاں دکھا رہے ہوتے ہیں اور وہ بہت ٹھک ٹھاک چلتے ہیں کانٹینٹ ان میں کچھ بھی نہیں ہوتا وجہ کیا ہوتی ہے کہ دیکھنے والے ان چیزوں سے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ بات اگر کہتے ہیں کہ کون بیوکوف اس سے امپریس ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ کی سکسٹی سیونٹی پرسنٹ عوام اس چیز سے امپریس ہوتی ہے اور یہ دعا تاب میرے سے زیادہ جانتے ہیں تو خیر میں اپنے ویلاغ کو اتنا زیادہ لمبا نہیں کرتا میں نے جو چیز فیل کی میرا یہ خیال تھا کہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی جائے تاکہ اسے اس اینگل سے بھی دیکھ لیا جائے تو دیٹس آل فرم می جی تھانکیو انیم مج